نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بین فوئیدہ عطاسا فحمید اللہ فشمید جب اسے چھینک آئے اللہ کی تعریف کرے تو اس کو یا رحمت اللہ کہو یہ چوتھا حق ہے علامہ ابن الدقیق ابن الدقیق العید کہتے ہیں کہ عمر سے یعنی حکم سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ فرد عین ہے انہیں سب کو کہنا ہے الحمدللہ کہنے کے سسلے میں یعنی یہ اس کا حکم کیا ہے امام نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں متفقون علاستحبابی اس کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے تو یا رحمت اللہ کہنا ہے دوسرا الحمدللہ کہنا ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اور سننے والا یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ کے سلے میں ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے فرد عین ہے الحمدللہ کہنے کیسے سلے میں انہوں نے کہا کہ اس کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے ٹھیک ہے دونوں میں فرق جانب رکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحمد اللہ یعنی چھینکنے والا اللہ کی تعریف کرے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہیں کہے تو پھر چھینک سننے والوں کو یہ رحمت اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ربیس اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئیے اس لئے میں واضح لفظ اِدَا اَتَصَأَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَبِّتُوهُ فَإِلَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمْدِكُمْ کہ جب چھینکے کوئی اور اللہ کی تعریف کرے تو یا رحمت اللہ کہو اگر نہیں کرے تو یا رحمت اللہ نہ کہو اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے سرعی مسلم میں یہ بھی سرعی مسلم کی روایت ہے کہ اَتَصَأَنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رجولان فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کو چھینک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنو میں سے ایک کو یا رحمت اللہ کہا اور دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ عَتَصَأَ فُلَانٍ فَشَمَّتْتَهُ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رحمت اللہ نہیں کہا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ نے فلا کو یا رحمت اللہ کہا ہے اور میں نے مجھ کو چھیک آئی ہے تو آپ نے مجھے یہ رحمت اللہ نہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِنَّا حَمِدَ اللَّهُ وَإِنَّا قَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ اس نے اللہ کی تعریف کیا الحمدللہ کا تم نے الحمدللہ نہیں کہا اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ چھیک آئے کسی کو اور وہ الحمدللہ نہیں کہے اس کو یاد دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے یہ مسئلہ ہے یہ جو روایت ابھی ہو صحیح مسلم کی حضرت علی اللہ علیہ وسلم بھی اس روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ یاد نہیں دلائیں گے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا یہاں علیہ وسلم نے تنبیح نہیں کی ہے نا ہاں اگر بچہ ہے جس کی تعلیم مقصود ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے ہے نا نہیں ہے نہیں ہے مسلمان ہمیدار کے طور پر ایسے شخص کو تعلیم کی خاطر کہہ سکتے ہیں تو تعلیم ٹھیک ہے لیکن یاد دلانے کے لئے نہیں کہیں گے تنبیح کے طور پر نہیں کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس کے بات کیا ہے الحمدللہ نہیں کہنے والے کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی یا رحمک اللہ نہیں کہا جائے گا سمجھ رہے ہیں ایک کو یا رحمک اللہ جس نے نہیں کہا اس کو یا رحمک اللہ نہیں کہیں گے اس سے ہٹ کر بھی کچھ لوگوں کو یا رحمک اللہ نہیں کہا جائے گے تو کون ہے زکام زدہ شخص جیسے کو زکام ہے تو اس کو یا رحمک اللہ کہنے کی بجائے دعا دیں شفاق شفاق اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اس اسرے میں سنن ابی دابود میں کہ اذا عطس احدکم فلی شمیتر جلیسو ونزاد علی ثلاث وہ مسکوم ولا تشبیت بعد ثلاثی مرات کہ جب اگر شی کہے کسی کو تو یہ رحمک اللہ کہو لیکن تین مرتبہ اس کے بعد نہیں تین مرتبہ تین سے زائد ہو رہا تو یہ کیا ہے ذکام زدہ ہونے کی علامت تو یہ ایک صورت ہو گئی دوسری صورت ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کسی کوش ہی کہا ہے تو اسے رحمک اللہ کہنا درست ہے نہیں کیونکہ خطبے کے دوران خطیب کی طرف توجہ واجب کوئی سے بھی کام نہیں کر رہا ہے اسی طرح غیر مسلم اشخاص کی چھیک کے جواب میں رحمک اللہ نہیں کہا جائے گا یہ درچہ کہ وہ الحمدللہ کہیں گے ہے نا الحمدللہ کہے بھی تب بھی نہیں کہیں گے جو دی آتے تھے جان بجھ کر الحمدللہ کہتے تھے چھیکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے یادیکن اللہ رحمک اللہ کی جگہ ہدایت کی دعا کرتے حمد کی جگہ ٹھیک ہے تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں چھیک کے سرسلے میں کچھ اور آدھا بھی ہیں تو چھیکتے وقت جہاں تک ممکن ہو آواز دبانی چاہیے پست کرنی چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور چیرے کو جھا نہاب بھی لینا چاہیے دبا لینا چاہیے موکم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطسہ واب آیدہو او ثوبہو علا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھیک آتی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے موہ پر رکھ لیتے ہیں وَخَفَضَ اَوْ غَضَ بِهَا سَوْتَ مقصود چاہتا آواز کو پست کرنا زیادہ آواز نہیں پھلے اور پھر موکہ جو لعاب ہے نا اس کے ذرات نکل کر دوسروں کے تکلیف کا بائیس نہ بنے اس کے بعد یا رحمت اللہ سننے کے بعد چھیکنے والے کو جواب میں مزید یہدیکم اللہ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ کہنا چاہیے تو الحمدللہ کبھانا تم معلومی کیا رحمت اللہ بھی معلومی ہے اللہ آپ پر رحم کرے اور یہدیکم اللہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے احوال درست کر دے حیات اچھے کر دے کہیں کہ چھیک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے نا تو اس کی کیا حکمت ایک بات تو پہلی یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تتاؤب یعنی جمعی شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تو چھیک ہویا کہ اچھی چیز ہے ہے نا مابل القیم رحمت اللہ علیہ نے وغیرہ دوسرے لوگوں نے جو لکھا اس کا فلاسہ یہ ہے کہ چھیک انسان کے دماغ سے کثافت یعنی بھاری پن بوجھل پن کو دور کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں نسان کا دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا اور انسانی زہر پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا متحرک سمجھ رہے نا ایکٹیف اس قیفیت کے لئے بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک وجہ تو یہ ہو گئی یعنی فائدہ حاصل ہو اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالی کی تعریف دوسری بات یہ ہے کہ چھیک آنے کے بعد درہا ایک خاص قیفیت یعنی پورا ایک زلزلے کی قیفیت پیدا ہوتی ہے پور جسم پر ہے نا وہ قیفیت جو چھیک کے وقت پیدا ہوتی ہے بہت ہی معمولی وقفے کے لئے اگر وہ ٹائم رہ جائے نا تو انسان اپنے جگہ پر رہ جائے ایک طریق سے نئی زندگی کا اعداد ہوتا اس لئے اللہ تعالی کی تعریف کرنی چاہیے اور تیسری بات اس لئے میں یہ ہے کہ جاہلیت میں اس کو بدشہولی کی علامت سمجھ لیتا ہے تو گھر سے نکرنے کے وقت آ آگئے تو پتہ بھی کہ اب نکرنا نہیں آگئے ٹھیک کرنے گا اس طرح لوگ لیتے تھے برات اسلام نے اس عقیدے کی نفی کی اور کہا کہ کوئی بدشہولی کی علامت نہیں ہے بلکہ اس موقع پر اللہ تعالی کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے اور پھر مزید اضافہ کیا یہ رحمت اور دعا وغلا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت اللہ کیوں کہنا ہے اس نے تو الحمدللہ کہہ لی سننے والوں کو یہ رحمت اللہ یہ وہ کہنا ہے تو اس کے لیے وہی بات کہیے کہ جو چھیکتا ہے نا اس کا پورا جسم ہیل جاتا ہے نا تو اس لیے اس کے لیے رحمت کی دعا یہ جاتی ہے کرنے چاہیے کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات اس سنسلے میں یہ ہے کہ دین اسلام یہ چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیانے زیادہ اقوت و محبت پر وان چڑھے اس دنیا پر اس نے ایسی تمام عادتوں کی نفیقی ہے جس سے انانیت غرور اور حسد پیدا ہو اور ایسے تمام باتوں کی تلقین جس سے محبت بڑھے یہ بھی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے عملی تربیت ہے اور دلوں کو ایک دوسرے کے لیے غرور اور حسد سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے جمعہی آنے کے بعد کچھ بھی کہنا نہیں ہے کچھ عملی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے پہلے تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ مائی نہیں آئے پی جا نا اس کے مطلب ایسا تو موہ میں ہی دبا لیں اگر یہ ممکن نہیں تو پھر آ نہ کریں اس علیہ السلام نے کھا کے موہ پر ہاتھ رکھیں بات روایتوں ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْحَق شیطان ہستا ہے کہہ لے کی کیفیت ہے نا تو اس کی وہ خوشی ہوتی ہے اب داخل ہوتا ہے تو اس کو حقیقت پر محمول کریں گے مجلس پر محمول کریں گے یا ربی اسلام